بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹھوم پلاس نیوز اور میں ہوں نائلہ حٹی نصر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے ہیں ڈیویجنل بیورو چیف باکر حسین بخاری کے ریپورٹ سے باہت تسلیمات ڈیپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ حکومت پنجاب ڈسٹرکٹ انفومیشن آفیس رحیم یار خان مورخہ 30 اگس دو ہزار بائیس ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا نے سبزی اور پھلوں کی منڈی کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف شیرز پر سبزیوں اور پھلوں کی بولی کی عمل کا مشاہدہ کیا مارکیٹ کمیٹی حکام انجمن آرتیاں کے عوضہ دران بھی ہمراہ موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر نے تھوک کے لیے منڈی میں دستیاب پھلوں اور سبزیوں کے میار کے بھی جانچ کی ڈیپٹی کمیشنر نے سبزی اور پھل منڈی میں آئے خریداروں اور فروخت کو ننگان سے بات چیت کی مارکیٹ کمیٹی حکام بازاروں میں روزانہ استعمال کی اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنائیں مارکیٹ کمیٹی حکام بولی کے بعد فوری طور پر کم قیمتوں کی فیرستوں کی اجراہ کو یقینی بنائیں ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا سبزی اور پھل منڈی میں اجناس کی مقرر کردہ قیمتوں سے زائد عام مارکیٹ میں فروخت برداشت نہیں کی جائے گی ہنگامی حالات کا فائدہ اچھاتے ہوئے اشیاء کی خودساختہ کلت، زخیرہ اندوزی اور گران فروشی میں ملوث اناثر کو قانون کی گریپ میں نایا جائے گا زلعی انتظام یا روزانہ استعمال کی اشیاء کے قیمتوں پر قابو پانے میں سنجیدہ ہے اسسٹنٹ کمیشنرز پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، گران فروشوں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اسسٹنٹ کمیشنرز اپنی تحصیلوں میں اشیاء کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی یقینی بنائے، ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا اسسٹنٹ کمیشنرز اپنی موجود کی میں سبزی اور پھلوں کی لیلہمی کا عمر انجام دے ملک میں بارشوں اور سلاب کے باعث سبزی کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے شہرات کی بندش کے باعث پیاز اور ٹرماتر کے قلت ہے بروچستان سے سپلائی نہیں آ رہی آردی اہدہ داران اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دونپلاس ایوس ایس ایس ایس